بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین بڑی اہم ڈیویلپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کو اریسٹ ہم نہیں کہہ سکتے اسے ابڈکشن کہا جا رہا ہے کہ جس طرح انہیں اغواہ کیا گیا اور وہ بھی عدالت کے اندر سے اغواہ کیا گیا عمران خان صاحب پہ نہ تو کوئی منی لانڈرن کا کیس تھا نہ کوئی کرپشن کا کیس تھا نہ ان کے پر کوئی مقدمہ بھی نہیں تھا اور اس کے باوجود وہ ایک پرامن ایک قانون پسند شہری کی طرح عدالت میں آئے جج کے سامنے پیش ہونے لگے لیکن کیا عدلیہ نے ان کے ساتھ یہ ایسا کمر پر وار کیا کہ ان کی تیاری نہیں تھی یا عوام کو پتہ نہیں تھا علیکہ امران خان صاحب کی ویڈیو میں نے کال آپ کو بتایا ہوا تھا کہ امران خان صاحب کو یہ گرفتار ضرور کریں گے یہ رات کو فیصلہ ہو چکا تھا اور وہی ہوا ان لوگوں نے گرفتاری کی پیراملٹری کے لوگ آئے امران خان صاحب کو جس طرح گاڑی میں بٹھا کر جس طرح دھکیل کر لے کے جایا گیا کہاں جارے ہیں ان پر تشدد کیا گیا ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ انہیں روڈ مارے گئے کچھ ٹانگوں پر مارے گئے خاص طور پر اس ٹانگ پر جو زخمی ٹانگ تھی اب یہ ساری معلومات ان کے وکیل دے رہے ہیں وہاں پر جو انی شاید لوگ موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کچھ کہنے شیشے لگئے ہیں کچھ کہنے چوٹے لگئے ہیں اور یہاں تک بات ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت کوئی کریڈبل سورس نہیں ہے دفعہ ایک سو چورتالیس لگی ہوئی ہے سگنلز تک بھی بند کیے گئے ہیں اور اس وقت لوگ جو ہے عوام آرگینک پروٹیسٹ جس کا مطلب ہے کہ لوگ خود بخود اس وقت اپنے کہیں نکل رہے ہیں اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ جب حجوم کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہ ہو تو لوگ پھر بلکل اپنی مرضی سے خود کرتے ہیں کوئیٹا میں ابھی ایک شخص اپنی جان سے بھی چلا گیا اور یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ میں پولیس بھی عوام کا ساتھ دینے پر لگ گئی ہے اور افوائیں اور خبروں کا ایک بازار گرم ہو چکا ہے اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ بڑے اہم جو مقامات ہیں وہاں بھی اندر گھس چکے ہیں وہاں بقاعدہ کنفرنٹیشن ہو رہی ہے فیس بات چیز ہو رہی ہے اور ایک بڑا افسوسناک مرحلہ بلکل اس طرح جس طرح شیخ مجیب کے دور میں جب آپ کو بتا ہے ان کی ارسٹ ہوئی تھی تو بلکل وہی معاملہ بلکل تاریخ اپنے آپ کو اسی طرح دوہر آ رہی ہے جس طرح یہ معاملہ کیا گیا عمران خان صاحب کو بلوچستان لے کے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں ہلیکاپٹر پر لے کے چلے بھی گئے ہو شاید ابھی وہ پنڈی میں موجود ہے ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پہ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے اور عمام کے اندر ایک بیچینی ہے پاکستان کے ہر شہر میں اس وقت اتجاج کا سلسلہ بیرون ملک اتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پوری دنیا میں سے انٹرنیشنل پریشر ڈیویلپ ہو رہا ہے انڈیموکرائٹک کام ہوا ہے ایک بہت ہی انڈیموکرائٹک جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت نے شہباز شریف آصف زرداری نے وہ کر دیا جو پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسی حکمران حکومت کر سکے اس حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے جو جوے ٹائم گزر رہے ہیں چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے عمران خان نے کون سا ایسا گناہ یا جرم کیا کہ جس کے سلسلے میں ان کے ساتھ ایک قومی ہیرو کے ساتھ ایک سابق وزیراعظم کے ساتھ عوام کے دلوں کی دھڑکن میں رہنے والے شخص کے ساتھ اتنا بڑا ظلم اس طرح انہیں لے کر جایا گیا جس طرح چوروں ڈاکوں کو نہیں لے کے جایا جاتا اب عمران خان صاحب کو جس طرح لے کے جایا گیا وہ عوام کو شاید ساری زندگی نہ بھولے عوام خاص طور پر وہ نوجوان جو انہیں ایک مسیحہ کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ آئیں گے وہ لوگ اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ بھی بتانے کہ عوام اس وقت اس ٹرائپ میں بھی نہ فسے اور پرامل رہنے کی کوشش کرے کیونکہ ان کی کوشش ہوگی کہ سیاسی جماعت کو بین کر دیا جائے ایک بہت بڑے رہنما کو اس پہلے ہی انہوں نے گرفتار کر لیا ہے ان کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو مکمل اس پورے پروسس سے ختم کیا جائے جو ہونا بڑا مشکل ہے لیکن جو جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح کی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس میں کچھ بھی ممکن ہے کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ عوام پر گولی چلانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں اور کسی طرح کے سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں ہیں لوگوں کا رخ جو ہے وہ بڑی اہم مقامات کی طرف ہے اور یہ سلسلہ بڑا خطرناک ہے لاہور میں جہاں یہ اور اس کے بلکل قریب آپ کو پتا ہے ہندوستان واگا بارڈر ہے اور اگر یہ حالات کنٹرول سے باہر ہوں تو پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا یہ اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آرہا اور یہی چیز عمران خان بار بار کہتے رہے کہ جب تک میں موجود ہوں میں چاروں صوبوں کی اکائی کی طور پر نے جوڑ کر رکھا ہوا ہے اگر مجھے راستے سے ہٹایا گیا پھر یہ معاملہ میرے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا اور معاملہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے معاملہ اس وقت ان کے کنٹرول سے بلکل باہر ہے وہ خود اس وقت کہاں ہے کسی کو کوئی پتا نہیں اور عوام کے اندر بیچائے نہیں اگر اس دوران کو اس طرح کی افوائیں اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو معاملات مزید بگڑتے جائیں گے اب اس صورتحال میں ایک بڑا اہم فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ مارشلہ کی طرف راستہ ہے کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ یہ بھی منصوبہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی چونکہ پورے پاکستان میں بہت اکثریت ہے اور وہ یہ فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں تھانوں کے گرد جمع ہو جائیں اور تمام جتنے بھی پولیس کے لوگ اور جو حکومت کے وزراء ہیں جیسے رانہ سناؤلہ کا گھر فیصلہ باد میں بلاول زرداری کا گھر لاہور میں اسی طرح کراچی میں جہاں پر بھی پیپلز پارٹی کے رہنما وزراء ان کے گھر موجود ہیں ان کے گھروں کا گہراو کر لیا جائے اور ان کا جینا مشکل ہو جائے تو یہ حالات اگر اس طرح کے بننا شروع ہوئے تو پھر آگے راستہ سوائے مارشلہ کے کوئی نظر نہیں آتا اور مارشلہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناصر اکانومی کو تو آپ بھول جائیں پاکستان کے حالات جو ہوں گے وہ آپ کی سوچ سے بائے رہا ہے اس وقت صورتحال میں ہر محبے وطن پاکستانی اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عمران خان کو خیر خریت سے رکھے آفیت سے رکھے انہیں جو باحفاظت ان لوگوں کی قید سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے اور باہر نکالے اور عوام کا کوئی نقصان نہ ہو کسی قسم کا سیکیورٹی داروں کا کوئی نقصان نہ ہو اور ان معاملات میں کسی طرح درمیانی راستہ نکل کر الیکشن کی طرح لیکن اگر یہ نہ ہوا اگر یہ ایسا نہ ہوا اللہ نہ کرے تو پھر معاملات ہمیں بنگلہ دیش کے معاملے کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس پر میرے ساتھ ابھی شیری مزاری موجود ہیں آپ کو پتہ ہیومن رائٹس کی وزیر بھی رہ چکی ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت میں انہوں نے بڑا کام کیا لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے اس وقت تو خیر ان سب لوگوں کی اپنی اس وقت جان پر بنی ہوئی ہے لیکن ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے اور پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے کیا عمران خان کی ریپلیسمنٹ کے لیے کوئی بندہ فوراں پارٹی کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی پریک کے بعد عمران خان صاحب کو جو ابھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو انہیں ریسٹ کیا گیا اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان پر تشدد بھی کیا گیا تورچر بھی کیا گیا دیکھیں ایک تو ریسٹ نہیں ہوا ابڈکشن ہوئی ہے اس میں کلیریٹی ہونی چاہیے ان کو اور بالکل تشدد جدر سے پکڑا ادھر پہلے تشدد کیا ان کے سر پہ ڈنڈے جن کے اوپر کیلیں لگی تھیں اس سے مارا ان کی ٹانگ جو خراب تھی اس کو مارا ان کو ویلچیر سے گھسیٹ کے تشدد کر کے پھر ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور ہمیں ابھی تک کوئی خبر نہیں کہ خان صاحب کی کیا حالت ہے اور کدھر ہیں وہ تو ہی اس ابڈکٹیڈ ہی اس ناٹ بین اریسٹیڈ اچھا کہا جا رہے کہ وہ انہیں بلوچستان ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھی لے جایا جا سکتا ہے دیکھیں اب تو یہ جس طریقے سے دہشتگردی ریاست کر رہی ہے ایوریٹھنگ اس پاسیبل مطلب خان صاحب نے آج اسلامباد آنے سے پہلے ویڈیو ریکارڈ کی تھی انہوں نے یہی خدشات اپنے پیش کیے تھے اور کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں حکومت اور ان کے ہینڈلرز جو ہیں کیونکہ قانون کی تو دھجیاں اڑ گئی ہیں آئین کی دھجیاں اڑ گئی ہیں فیشزم اب ہو رہی ہے جنگل کا قانون ہے تو کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں اور ہمیں سخت فکر ہے خان صاحب کی جو فیزیکل حالت ہے وہ کیا ہوگی ان کو کیا وہ کر رہے ہیں ان کو کیا ان کا انٹینشن کیا ہے ابھی جو سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے بہت سارے مقامات پر بڑی ہیوی پریزنس ہے اور بہت سی جو اہم گھر ہے عوام وہاں بھی جا رہی ہے اور ابھی تو کوئٹہ میں بلکہ پہلا بندہ بھی جو اس وقت ہے شہید ہو چکا ہے اس کے علاوہ ڈیپلائیمنٹ بھی جگہ جگہ ہو رہی ہے عوام آہستہ آہستہ پاکستان میں نکل رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ مارشلہ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں اب کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں کیونکہ جب قانون کی تباہی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا قوم کو سخت غصہ ہے یہ آرگینک پروٹیسٹ اب ہو رہا ہے اور ہر جگہ لوگ نکل رہے ہیں اور خان صاحب نے یہی خدشہ پیش کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں اب یہی مسئلہ تھا سارا خیبر پختون خواہ میں کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے اس وقت تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اگر کے پی کے میں ایک صوبائی حکومت میں اب پولیس اگر عوام کے ساتھ ہو جاتی ہے تو دینل جس کریئٹ چو مچ میس ہمیں تو لگ رہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش والی سیچویشن دیکھیں پولیس اگر صحیح طریقہ اپنائے گی تو ظاہر ہے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ عوام کے جو ڈیمانڈز ہیں ازادی کے آئین کے ساتھ جو عوام کھڑی ہے اس کے ساتھ ہر شخص کو کھڑا ہونا چاہیے اور جو تشدد کی انسٹرکشنز دی گئی ہیں میں سمجھتی ہوں وہ قوم کے ساتھ ظلم اور تشدد کیوں کریں گے قوم کے اپنے لوگ ہی ہیں جو پولیس فوس میں ہیں ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات جو ہے یہ یہ آخر عمران خان صاحب کو اس طرح ابڈکشن سے انہیں کیا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کیا کرنا کہہ چاہ رہے ہیں دیکھیں سوائے اس کے کہ خان صاحب کو قتل کرنا چاہتے کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا خان صاحب پیش ہوئے تھے اور جب یہ پیرا میلٹری فوس آئی تھی رینجرز کی ہائی کورٹ میں خان صاحب نے کہا اگر آپ نے مجھے اریسٹ کرنا ہے مجھے اریسٹ کر لیں لیکن انہوں نے تشدد کیا اور ابڈکشن کی خان صاحب عام طور پر ایک بڑی عوام ان کے ساتھ بڑی تعداد میں جاتی ہے آج کیا آپ کی کوئی پروپریشن نہیں تھی کیا آپ کارکنوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے انیکسپیکٹڈ تھا انیکسپیکٹڈ تھا لیکن قوم پھر بھی تیار تھی اور قوم نکل آئی ہے آپ دیکھیں استعداد میں چاہی چھوٹا شہر ہو چاہی بڑا شہر ہو قوم نکل آئی ہے ابھی جو اب آپ اس وقت عوام سے آپ کی کیا اپیل ہے آپ کیا چاہتے ہیں لوگ کیا کریں پرامن رہے اپنے گھروں میں رہے باہر نکل کر اور پروٹیسٹ کریں اور یہ جو اگر وائلنس اگر بڑھتی ہے تو اسے کیسے کنٹرول کریں گے آپ کی اس پارٹی کی کیا پالیسی کیا ہے اس لئے ہماری پالیسی بڑے واضح تھی کہ لوگ سٹریٹ پروٹیسٹ کریں گے اور آج چیئمن وائس چیئمن شاہ محمود نے کلیرلی انسٹرکشنز یہ تھے کہ پیسفل ہوگا جیسے ہمارے ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن ہم اب کنٹرول نہیں کر پائیں گے نہ ہم کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ آرگینک پروٹیسٹ ہو گیا ہے لوگ خود نکل رہے ہیں اور اب آوٹ آف کنٹرول چیزیں جا رہی ہیں خان صاحب نے کنٹرول کیا ہوا تھا قوم کو قوم کے غصے کو اب وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے خان صاحب پہ تشدد کر کے اب ڈک کی ہے عمران خان صاحب کی ایپسنس میں اس وقت پارٹی کو لیڈ کن کا رہے ہیں دیکھیں ہماری پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے ادھر اور ساری کوارڈنیشن ہو رہی ہے اور لیڈرشپ سیکنڈ ٹیئر کی ہے اور انشاءاللہ یہ پروٹیسٹ اور یہ چلیں گے جب تک خان صاحب کی ہمیں ایک تو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ خیر خیریت سے دوسرا جب تک ان کو ریلیس نہیں کیا جائے گا ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو کہ شیخ مجیب کے ساتھ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا جب انہیں ارسٹ کرنے گئے تھے اور معاملہ آگے خراب ہوا تھا تو بلکل کیا یہ ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے دیکھیں اکل مندی کی بات تو یہ ہے کہ آپ تاریخ کو نہ دورائیں آپ کو سبق سیکھنے چاہیے تاریخ سے تو ہمیں امید ہے کہ سبق سیکھا جائے گا اور ہماری تاریخ کو دورایا نہیں جائے گا جس طرح ملک کو تباہی اور نقصان ہوگا شباز شریف صاحب آصف زرداری یہ لوگ سب لوگ جو پی ڈی ایم کی ایک گورنمنٹ ہے انہیں آپ کتنا قصور وار سمجھتی ہیں سارے کھیل میں دیکھیں وہ پپٹس ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے نہ ان کا کنٹرول ہے سیدھی سادھی بات ہے اس وقت جو انٹرنیشنل ایلائز ہیں چائنہ is watching very carefully سعودی عرب کو پتا ہے عرب امران خان صاحب کے ساتھ تھوڑے سے جو تعلقات بھی نرم گرم تھے لیکن چائنہ کے ساتھ بڑے اچھے تھے رشا سے بڑے اچھے تھے تو کوئی پریشر ڈیولپ انٹرنیشنل ہو سکتا ہے بھی دیکھیں پریشر تو اس فرصے آئے گا کیونکہ آپ جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ فیشزم کر رہے ہیں جو ممالک خاص طور پر جمہوریت میں بلیف کرتے ہیں ادھر سے تو پریشر آئے گا اور آنا چاہیے اور چین کے ابھی جو آئے تھے فورن منسٹر انہوں نے واضح طور پر میسیج دیا تھا کہ آپ ڈائلوگ کر کے سیاسی حالات بہتر کریں اور چین آپ کو پتا ہے بہت کم اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتا ہے تو اس سے اقل مند کے لیے اشارہ کافی ہونا تھا انفورشنٹلی لگتا ہے اشارے کافی نہیں ہیں ان کے لیے لیکن بس شیری مزاری ابھی تک یہ سمجھنے سے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ جو حالات ہے اس نہج تک اس لیول تک ایکسٹریم تک کیسے پہنچے کیا یہ امران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جسٹ فیو آفیسرز ہم الیکشن چاہ رہے تھے یہ الیکشن ہرگز نہیں کرانا چاہتے یہ جمہوریت میں بلیب نہیں کرتے جب یہ آئین کی دھجیاں اڑاتے جا رہے تھے تو حالات اب دیکھ لیں کدھر پہنچ گئے ہیں یہ الیکشن یہ بلکل نہیں کرانا چاہ رہے تھے ہماری ڈمان تھی کہ آئین کے مطابق چلیں اور الیکشن کرائیں so if they were not prepared to do it and the results are before them اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں پر جوڈیشری کا عدلیہ کا جو اس وقت کردار ہے عمران خان صاحب کو جو ابڈیکشن کی گئی وہ ہائی کورٹ سے ہوئی وہ اس وقت کسی بھی مقدم مطلوب نہیں تھے ان کے اوپر کوئی ایسے وارنٹ نہیں تھے کہ جو انہوں نے ایسا کوئی قانون توڑا ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ پاکستان میں مکمل فلاپ ہو چکی ہے قانون کا نام نہیں ہے انصاف کا نام نہیں دیکھیں عدلیہ عدلیہ کو کھڑا ہونا پڑے گا ہم عدلیہ میں بلیف کرتے ہیں ہمارے خلاف بھی جب فیصلے آئے تھے ہم نے عدلیہ کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا نہ پروٹیس کیا تھا تو ہماری یہی پوزیشن ہے کیونکہ اگر عدلیہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر تو جنگل کا قانون پورے ملک میں ہوگا تو کیا بھی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ عدالت کے اندر سے عمران خان صاحب کو پکڑا جا رہا ہے عدالت آپ جی سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں نہیں ہمیں امید ہے کہ جوٹیشری اس پہ سٹین لے گی ابھی تک اسلام بات ہائی کورٹ میں چل رہا ہے آہ سیشن اب ہم امید دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے اوکی جی میڈییشن کا لاسٹ کوشن ویری اپورن کورٹ کوشن آپ کو میڈییشن کا درمیانی راستہ نظر آ رہا ہے دیکھیں ایک حکومت جو بات چیز ہے حکومت جس کا ایک ایم ہے کہ وہ بس پاور میں رہے اپنی لوٹی بھی لوٹے بھی پیسوں کو بچائیں تو یہ میڈییشن کدھر سے ہوگی جب آپ جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرتے امید ہے انشاءاللہ خان صاحب خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے کارکون اس وقت بہت پریشان ہے عوام میں بیچینی ہے اور اللہ کرے کہ یہ وائلنس کی طرف معاملہ نہ جائے کیونکہ معاملات سچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے لاسٹ میں اپنے کارکونوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی دیکھیں ہم نے اپنے کارکونوں کو پیغام دے دیا ہے ہم ابھی بھی اپنے کارکونوں کو کہہ رہے ہیں کہ آہ پیس فول رہیں لیکن اب تو پوری قوم نکل آئی ہے اور یہ آرگینک پروٹیس ہے جیسے میں نے کہا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا بلکل صحیح thank you so much miss shiri آپ کا ٹائم دینے کا hope you safe be safe